اب گامو بالی والا اور گونگا پہلوان لاہور میں بوٹا لاہوری سے مقابلہ کرنے کے غرص سے جب کھاڑا کھائی والا میں آئے تو بوٹا لاہوری کے سمجھانے کے بعد دونوں باپ بیٹا آپ کے شاگرد ہو گئے کالو والی یہ وہ دفع ہے جہاں تریننگ کر کے استاد بوٹا پہلوان رست میں زمان ہوئے گامو پہلوان اور گونگا پہلوان اسی کھاڑے میں استاد بوٹا پہلوان کے شرگت ہوئے خلیفہ بوٹا نے پھروز گونگا کو اپنی شاگردے میں لے کر اس کو ایسی تربیت دی کہ اسے ناقابل شکست بنا دیا انیس سو چوبیس منٹو پاکلہ ہور میں امام بخش اور گونگا پہلوان کے مابین ہونے والے اس مارتے کو شایتین کشتی بیس فین صدی کا سب سے بڑا مار کا قرار دیتے ہیں امام بخش نے پوری حمد کے ساتھ گونگے کا مقابلہ کیا مگر ہا گیا گونگا کا اگلا نشانہ برستہ میں زمان گاما پہلوان تھا مگر امام بخش نے چند مہینوں کے تیاری کے بعد دست مئی انیس سو پچیس کو اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیا پورا لاہور خوشی سے جھوم اٹھا گیا جلوس نکاری مسل مشہور ہے کہ بڑے اور گھنے درخت کے نیچے دوسرا درخت نہیں اکتا مگر امام بخش نے اس کہاوت کو غلط ثابت کر دکھایا گاما پہلوان اگر آفتاب پہلوانی تھا تو امام بخش چودھویں کا چاند ثابت ہوا اب گاما اور امام بخش کے جسموں پر بڑھا پر دستگ دینے لگا تھا امام بخش کے چھے بہادر بیٹے ان کے ساتھ کندھے سے کندھر ملا کر آن کھڑے دیئے امام بخش کے بیٹوں میں سب سے قداور شہزور منظور حسین المعروف بھولو پہلوان تھا انیس سو انتالیس کو غلو پہلوان اب سترہ برس کا ہو چکا تھا اس کی پہلی کشتی منٹو پاک میں حسن بخش ملتانی کے بیٹے احمد بخش نے دیئی جو برابر لیتا اس کے بعد علیم پہلوان آفتاب ہن بلڈر پہلوان چراغ نائی گجناوالیہ غوصہ پہلوان حسینہ دفتری پورن سنگھ اور بہت سے دوسرے نامور شہزوروں کو اکھاڑے کی خاک چٹھنے پر مجبوط کر دیا مگر اب بھی ایک پہلوان ایسا تھا جو بھولو کو خاطر ملانے کو تیار نہ تھا اور وہ تھا رسطہ میں ہند گونگا پہلوان لہٰذا ان دو عظیم پہلوانوں کا ٹکراؤ ایک لازمی عمر تھا اس ٹکراؤ کے لیے دونوں طرف غیر اعلانیت تیاریاں زوروں پر تھیں انیس سو چوالیس میں گونگا پہلوان میرا چراغہ میں شرکت کے لیے آتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اس کی اچانک موت پر بھولو پہلوان کے چاہنے والوں کا کہنا تھا چونکہ خدا کو بھولو پہلوان کا داغدار ہونا پسند نہ تھا اس لیے گونگا پہلوان کو اپنے پاس بلا لیا بابا ہی آئے انڈیا تو اتھے کچھ دی کھلے تو بابے مطرے نے اتھے ہی انہوں نے ویکھیا تو آشک ہو گیا بابا مطرے جو لوگوں سے پھولا رہے ہیں تو بابے مطرے نے اتھا رہا رہا تھا بابے نے کہا منہوں نے آلہا چکا انہوں نے کہا میں نے تم اکھڑنا تم اپنی مان لیا جب پیوں گیا تو پھر مطر میں چلانگا سمجھ آئییا وہ جلے بیٹھے ہیں تو بابا مطرہ دوچھے دے بھیج بیٹھے ہیں لہوڑا آگے پھڑے گئے ہیں پھر انہوں نے کہا میں گونگا پہلوان دن آلہا ہے وہاں آہاں دیگی سے نہیں آئے ہاں تو کھاں کو پہلوانا چاہ گئے ہیں سمجھتے آج برور چھپے ہیں لیکن دنگل نہیں چی ہویا گونگا پہلوان نے مہم بشنوٹا ہے تو پھر دف جڑی ہے انہوں نے مخالف ہو گئی گونگا پہلوان پھر انہوں نے میدے پھر انہوں نے کیار کی تھا پھر باہل پر جڑی کشتی ہوئی ہے مواب صاحب دے وہ کس طرح ہوئی ہے پہلے دن تینہ ٹالے آسی جنہ دوسرے دن راجے نے کہا کہ لوکا نے راجے نے یا پہلوانا نے کشتی دیکھی ہے رانیاں جڑیاں سن جڑیاں بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں دیکھی اور بالا لگیا رانیاں دوسرے دن پھر رانیاں پھر کشتی ہوئی اس کی موت پر بھولو نے کہا تھا کہ اب میں کس کے لئے تیاری کروں کوئی پہلوان نظر ہی نہیں آ رہا انہیں دنوں آزادی کی تحریک زور اوپت تھی بہت سارے مسلمان پہلوان بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے دہلی گیٹ کے نتھا چنگر نے اپنے آپ کو تحریک کے لئے وقف کر دیا ہندو مسلم فسادات کی پاداشت میں آپ کو کالا پانی کی سزا دیتی سزا کٹنے کے بعد جب واپس آئے تو کمزور ہو چکے تھے پیر حیدر شاہ ولی کے دربار کے قریب کوچہ محمدی میں ایک چھوٹے سے گھر میں ساری زندگی گزار دیتی چودہ اگست انیس سو سیتالیس کو جب یونائٹڈ انڈیا کی اقتصادی اور سیاسی تقسیم ہوئی تو گاما رستہ میں زماؤل ان کے خاندان نے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی اور پاکستان کا علم پلند کر دیا پاکستان بننے کے بعد گاما رستہ میں زماؤل اور امام بخش رستہ میں ہند ویام شالہ مہنی روڈ پر آ کر آباد ہو گئے اور تکیہ مائی بالا میں اپنا پھاڑا قائم کیا امام بخش کے سارے بیٹے اسی جگہ زور کیا کرتے تھے اپنے مذہب اور مٹی سے پیار کرنے والا یہ خاندان اہل لاہور کے لیے فخر کا باعث بنی یہی وجہ ہے کہ زندہ دلان لاہور ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں جارہ اپریل انیس سو انچاس کو بھولو پہلوان اور یونس پہلوان کے مابین رستہ میں پاکستان کے لیے پہلا دنگل کراچی کے پولو گراؤن میں ہوا یہ دنگل کس کے ساتھ ہوا؟ یونس پہلوان یونس پہلوان صاحب یہ کہاں کہتے ہیں یونس پہلوان صاحب؟ قجران والے قجران والے کن کے بیٹے تھے؟ یہ صدیق پہلوان صدیق پہلوان کے بیٹے تھے تو خلیفہ جی یہ یونس پہلوان والا جو دنگل تھا یہ دنگل بھی آپ نے دیکھا؟ یونس پہلوان بھی تیاری میں تھا؟ یہ مقابلہ بھولو پہلوان نے جیت کر پاکستان کا پہلا رسطم ہونے کا عزاز بھی حاصل کر لیا یوں اس فن کے تینوں بڑے عزازات رسطم زمہ، رسطم ہند اور رسطم پاکستان اس خاندان کو نصیب ہوئے اب پنجاب فنی پہلوانی کا گھڑ بن چکا تھا یہاں اکثر میلوں اور بزرگان دین کے عرص کے موقعوں پر دنگلوں کا انعقاد ہوتا تھا امام بخش کے بیٹوں میں اچھا پہلوان، آزم پہلوان، اکی پہلوان، گوگا پہلوان، بھولو پہلوان نے بزرگوں کی جلائی ہوئی مشل کو عمر بھر اٹھائے رکھا پاکستان کی ابتدائی تین دہائیوں میں شاہ نواز نانی والے کا بیٹا مشتاق نانی والا، گنگا پہلوان کا بیٹا صدیق پہلوان، بھولا گاڑی رسطم پنجاب، زیا پہلوان، کالا پہلوان شیر پنجاب، راجو راکت، حاجی افضل پہلوان، وسو بلوچ، گوگا گجرانوالیہ پہلوان اور ابباسہ ملتانی پہلوان اس عظیم فن کو بچانے کے لیے اسے سینے سے لگائے ہوئے میرا سونا دے سکسانہ دا شاہ زورانہ دا پلوانہ دا میرا سونا دے سکسانہ دا شاہ زورانہ دا پلوانہ دا جد سارا لو آمن دا جے گوگا اور پپو کے درمیان پاکستانی ترسی کشتی کو شروع ہوئے چند سیکل ہوئے ہیں مگر یہ سلسلہ کچھ زیادہ دیر نہ چل سکا اگلی نسل اس فن سے دور ہونے لگی اور اکھاڑے ویراد ہو گئے اقادری کے اس دور میں پہلے گاما رستہ میں زوان زیر زمین جاس ہویا پھر اس کے پیچھے اس کا بھائی رستہ میں ہند امام بخش روانہ ہوا سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائن ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں سٹارز نیور دار دیف فیڈ آؤٹ قریب تھا کہ اس خاندان میں صدیوں سے روشن پہلوانی کا یہ چراغ ہمیشہ کے لیے بج جاتا اچانک پہلوانی کی اس روشن مشل کو جھارہ پہلوانی نے آگے بڑھتا تھام دیا سترہ جون انیس سو اناسی کو لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں جھارہ پہلوانی نے انوکی سے مقابلہ کر کے اس کا پھلکہ اڑا دیا دونوں پہلوان رنگ کے وسط میں بادو پکڑا ہوا ہے انوکی نے ایک ہاک ان کا اس وقت دبیر کا ہاتھ ان کی گردن پر تیزی سے دستی لگانے کی کوشش کی تھی یہ جنس اور کمر کو پابو کرنے کی کوشش کی لیکن تیزی سے بچے ٹکر ماری انہوں نے دوسری ٹکر اور جواب میں انوکی نے بھی ٹکر مارے کی کوشش کی ابھی تک اس فری سٹائل کشتی میں فلائن کک دونوں پہلوانوں میں سے کسی پہلوانے نہیں لگائی ہے اور یہ بلک کک لگا کر انہوں نے گرائیا انوکی کو لیکن انوکی بہت پھرتی سے کڑے ہوئے اور پھر ایک دفعہ اور انوک گرائیا انوکی نیچے گرے زبیر پہلوار ان کے اوپر آئے لیکن ان کے دونوں پیر جو ہیں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اور لیک لگ لگ لگایا ہوا ہے لیکن بہت ہی اتمنان سے انوکی نیچے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ زبیر کے اس داؤن سے کس طرح اپنے آپ کو بچائے جائے ریفری زبیر کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ داؤن لگائے جائے یہ انوکی کی ٹانگ زبیر کے ہاتھ اور وہ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تماشے زوردار تعلیت بجائی انوکی نیچے ہیں اس وقت انہوں نے پوری طاقت سے زبیر کے زبیر نے اپنے بازو چھوڑائے اور انوکی کے بازو کو اپنے قبضے میں کیا انوکی اور زبیر کا یہ مقابلہ انوکی نے اپنے دونوں ٹانگوں سے زبیر کو روکے رکھا ہوا ہے لیکن پھر دوبارہ انوکی نے کامیاب ہوئے اور اس وقت ربیر میں بہت تئیس ہے اور یہ پانچواں اور آخری راؤنڈ بھی ختم ہو گیا ہے اور انوکی نے چھٹے راؤنڈ میں ریفری کے بجائے خود جھارہ کا ہاتھ بلند پڑھ گیا مگر غیرتے قومی سے آری پروموٹر جو سٹے بازو نے جھارہ کے فتح کو متنازے بنانے کی کوشش تھی جس سے بدل ہو کر خاندانِ رستمِ زمہ کا یہ آخری چراغ روشنی بانٹنے کی بجائے خود تاریخ راہوں پر چل پڑا دیکھے بعد یہ ہے جس گھر کے اندر دو سو سال سے دو ستہائی صدیوں سے یہ کام چلا آ رہا ہو اور اس کے اوپر پوری بطری حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس فن کے عبور رکھنے والوں کو بے انتہا آروج پر پچھایا ہو اور پوری دنیا میں ان کا نام ہو لوہا منوایا ہو اور پھر آپ کو یہ نظر آئے کہ اس فن کا اور اس گھر سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو ملکہ ختم ہو جائے تو دکھ تو ہوگا ہمیں بھی دکھ ہوا بہت دکھ ہوا موسیقی موسیقی